دوستو ویجیول بیسک میں کچھ کوٹ بہت ہی زبدست مزدار انٹرسٹنگ ہیں اور بہت ہی سادہ بھی ہیں مختلف کمانڈ سے مختلف چیزیں آپ پرنٹ کروا سکتے ہیں شو کروا سکتے ہیں آج جو مثال جو ایکزمپل آپ دیکھنے جا رہے ہیں اس سے بھی ویجیول بیسک میں آپ مختلف کریکٹرز مختلف لیٹرز جو ہے وہ جسٹ ایک کلک کرنے پر پرنٹ کروا سکتے ہیں یہ پرنٹنگ کس طریقے سے ہوتی ہے یا کیا چیز آپ پرنٹ کروا سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک بٹن ڈراغ کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے کوڈز کو رن کرے گا یعنی جو ہمارا کمانڈ بٹن ہوگا اور اسی کمانڈ کے ذریعے ہم پھر اسے گو اہیڈ کا میسج دیں گے آگے کلک کرنے پر بتائیں گے کہ جی آپ جو ہے وہ پرنٹ کر دو ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ شو کر دو اب اس کا نام ہم چینج کرنے جا رہے ہیں بٹن کا صرف اپنی یادیانی کے لیے کہ یہ بٹن ہم نے کس لیے بنایا تھا تو ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں شوٹ ٹیکسٹ شوٹ ٹیکسٹ سے کیا ہوگا کہ جو ہمارا ٹیکسٹ ہے وہ ویل بیسک شو کرے گا مختلف جگہ پر اب آ جاتے ہیں اس کی کوڈنگ کے اپور تو سب سے پہلے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر اپنے کوڈ ٹائپ کرتے ہیں اس کے اندر بہت ہی آسان سا کوڈ ہے جو آسانی سے آپ کو زبانی یاد بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے شیٹ ڈارٹ رینج کا جو ہے ورڈ دے دیا اور پھر بریکٹ میں ہم سیل بتا دیں گے جیسے کہ میں یہاں سیل بتانے جا رہا ہوں کہ ایف ون ایف ون میں ہمارا پہلا جو ورڈ ہے جو لیٹر ہے وہ ٹائپ ہوگا اور یہ لیٹر ہم ٹائپ کرائیں گے جو مایکروسافٹ ایکسل اور ویل بیسک میں کریکٹرز ہوتے ہیں یعنی الفہ بیٹ کو مختلف سیکونس آرڈ کے نمبروں سے کریکٹرز کی شکل میں ہم دے سکتے ہیں تو وہ ہم ایک نمبر یہاں پرنٹ کروائیں گے اب یہاں سکسٹی فائف نمبر میں نے دے دیا اس میں جو کریکٹر ہے وہ سکسٹی فائف ہے سکسٹی فائف کریکٹر جو ہے وہ ایک سیمبل کو یعنی کیپٹل اے کو پرنٹ کرتا ہے کیپٹل اے کو شو کراتا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہم کلوز کر کے ایک دفعہ اس کو رن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایف ون میں کیا کریکٹر اے پرنٹ ہوا کے نہیں اب جب میں نے اس بٹن پر کلک کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایف ون میں جو لیٹر اے ہے وہ پرنٹ ہو چکا ہے کیپٹل اے جو ہے وہ حرف پرنٹ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ہم مختلف کورز بنا کر مختلف چیزوں کو مختلف نام پرنٹ کروا سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں جو ہے وہ ایک فرضی یا میں اپنا نام ہی پرنٹ کروا دیتا ہوں تو اس نام کو پرنٹ کروانے کے لیے میرے نام میں کیونکہ پانچ جو ہے وہ لیٹر یوز ہو رہے ہیں تو میں پانچ دفعہ جو ہے وہ سکرین پر پرنٹ کروا ہوں گا پانچ جو لیٹر سے ہیں وہ پرنٹ کروا ہوں گا سب سے پہلے جو میرا لیٹر یوز ہوگا وہ سیونٹی ایٹ یوز ہوگا کیونکہ سیونٹی ایٹ یوز ہوتا ہے لیٹر جو ہے وہ ان کے لیے اس کے بعد آئی کے لیٹر کے لیے جو ہے وہ سیون تھری یوز ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایٹ تھری یوز ہوگا اس کے بعد ایٹ تھری کے بعد سکٹی فائیو اے کے لیے یوز ہوگا اور پھر جو ہے وہ لاسٹ میں ایٹی ٹو کریکٹر آر کے لیے یہ پانچ جو ہے میں نے لیٹر ٹائپ کر لیے اب اس پانچ لیٹر کو ٹائپ کرنے کے بعد جب میں اسے سیو کر کے شو کر ہوں گا لیکن یہاں ایک چیز جو ہے وہ دوبارہ میں کلیر کرنے پڑے گی کہ جو تمام لیٹرز ہیں وہ ایک ہی جو ہے وہ ایف ون کے اوپر نہ شو ہوں یعنی یہاں جو ہے ایف ون میں ہو پھر اس کے بعد ایف ٹو میں ہو پھر ایف تھری میں ہو پھر ایف فور میں ہو اور پھر ایف فائف میں ہو یعنی لائن سے ساری لائن میں ایک لائٹر اور ایک سیل کے بجائے مختلف سیل میں یہ ڈیٹا شو ہو اسی طریقے سے آپ کالمز کو بھی چینڈ کر سکتے ہیں یعنی ایف ڈی ایٹ آئی جے بھی رکھ سکتے ہیں وہ بھی ہمیں ایک دفعہ چیک کر لیں گے اب آپ یہاں جو ہے وہ شوٹ ایکس پر جب کلک کرتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ میرا نام اپیر ہوگا ان لائٹرز کی مدد سے اس کلک کرنے پر جو ویڈیو بیسک کے کوڈز ہیں انہوں نے کریکٹرز کو پرنٹ کر دیا آرڈ کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں جنہیں ہم ٹو فیفٹی فائف کریکٹرز بھی کہتے ہیں اس پر بھی ایک سیپریٹ ہمیں ایک ویڈیو بنائیں گے کہ جو ویڈیو بیسک کے علاوہ بھی آرڈ کے کریکٹرز کس طریقے سے کام کرتے ہیں تو یہ جو کریکٹرز ہیں ان میں مختلف قسم کے سیمبلز مختلف طرح کے جو لائٹرز بھی آپ پرنٹ کروا سکتے ہیں مینویل جو ہے وہ فیڈنگ کر کے بھی آرڈ کے کریکٹرز کے بجائے بھی دوسرے بھی فیڈنگ کروا سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے ایک نام پرنٹ ہوایا مختلف لائٹرز کو یوز کرتے ہوئے اب آتے ہیں اس کو کلیر کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیٹا ہے وہ کلیر کس طریقے سے ہوتا ہے یعنی اگر یہ کالم ہونے پورا کلیر کرنا ہے اس ڈیٹا کی جو رینج ہے اس کو ختم کرنی ہے یا جو ہے وہ ڈیٹا ہمیں نہیں چاہیے تو وہ کلیر کس طریقے سے ہوگا سب سے پہلے ہمیں ایک اور جو ہے وہ کمانڈ بٹن جو ہے وہ کلیر کرنے کے لئے ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کا نام جو ہے ہم کلیر یا کلین جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ بٹن جو ہے وہ ہمارے کس کوڈ کے لئے یوز ہو رہا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے کلیر ٹیکس جو ہے وہ اس کا نام رکھ لیا اور پھر جو ہے وہ آ کر اس پر ہم کوڈ ٹائپ کریں گے اس کے کلیر کرنے کے لیے کوڈ بھی بہت ہی آسان ہے جیسے آپ نے رینج لکھنی ہے رینج لکھ کر آپ نے پھر جو ہے ایریا بتا دینا ہے جیسے میں نے یہاں ایف ون بتایا تھا ایف ون بتا کر پھر میں نے جو ہے وہ کیونکہ ایک سے زیادہ سیل ہیں تو اسی طریقے سے رینج دینی ہے اور ایف فائیف تک دے دینا ہے ایف فائیف تک رینج دینے کے بعد میں نے اس کو جو ہے وہ کلوز کرنا ہے اور پھر وہاں جو ہے میں کچھ نہیں ٹائپ کروانا چاہتا خالی کروانا چاہتا ہوں تو ڈبل کمہ کوٹیشن میں میں نے یہ جو ہے وہ کلوز کر دیا یعنی ڈبل کمہ اور کوٹیشن لکھ دیا اس سے مراد ہے کہ یہاں وہ خالی ٹیکس آ جائے گا اس کا جو ٹیکس ہے وہ کلیر ہو جائے گا صرف یہ ایک لائن کے کمانڈ ہے تین چار حرف ہیں رینج دیکر آپ نے یعنی رینج کا ورڈ لکھ کر آپ نے ایک رینج دینی ہے اور پھر اس ایکل ٹو میں ڈبل کمہ خالی چھوڑ دینا ہے اسے کلیر کر دینا ہے اب جب ہم کلوز کر کے اسے سیو کریں گے اور سیو کرنے کے بعد پھر اسے رن کریں گے تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیکس یہاں سے کلیر ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے رینج دی تھی ایف ون سے لے کے ایف آئیف تک تو وہ پورا کالم یعنی وہاں پانچ سائل جو تھے وہ کلیر ہو گئے شو ٹیکس سے جو ہے وہ آرڈ کے کلیکٹر کے ساتھ جو ہے وہ ایک نام شو کروا رہا تھا اور کلیر ٹیکس سے جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ کلیر ہو چکا ہے تو یہ ایک سادہ سی سیمپل سی اگزمپل تھی اس طرح سے ہم مختلف لیٹرز کو پرنٹ کروا سکتے ہیں شو کروا سکتے ہیں اور پھر ضرورت پڑھنے پر ان کو کلیر بھی کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی